ایسے مہاتمہ رہتے ہیں ساری بیماریوں کا سمادھان ہے اسی ارادے سے وہ ان کے پاس جاتا ہے آشرم کے اندر اس کو ایک مہاتمہ دکھائی دیتے ہیں جو مہاتمہ کافی دھیان مدرہ میں ایک پیر کے نیچے دھیان کر رہے تھے وہ ان کے پاس جاتا ہے اور ان کو پرنام کرتا ہے اور کہتا ہے مہاتمہ برا نہ مانے تو میں آپ سے ایک بات پوچھوں میں کافی دور سے آیا ہوں مہاتمہ کہتے ہیں بے ججک تم پوچھو کیا بات ہے وہ بتاتا ہے کہ میں پیشے سے ایک ویاپاری ہوں لیکن مجھے چین سے نیند نہیں آتی میں جب بھی سونے جاتا ہوں میرے دماغ میں بہت سارے خیال آنے لگتے ہیں دماغ ترہ ترہ کی باتیں سوچتا ہے دن بھر بھلے ہی کوئی خیال آئے یا نہ آئے لیکن رات کو سوتے وقت فالتو اکثر خیال ہمیں پریشان کرتے ہیں اور ان وچاروں میں ہی کب دو تین گھنٹے نکل جاتے ہیں پتہ نہیں لگتے من میں کافی الجھن رہتی ہے اور نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں نیند نہیں آتی ایک تو دن بھر تھکے رہتے ہیں اوپر سے رات کو جب سونے کا وقت ہوتا ہے تو اس ٹائم بھی نیند نہیں آتی اب آپ اس کا اپائے بتائیے کہ گہری نیند کا رہس سے کیا ہے اور ہم کیسے چنتہ مکت ہو کر چین سے سو سکتے ہیں مہاتمہ مسکرائے اور بولے تمہیں پتہ ہے انسان کے جیون کا سب سے بڑھا خوشی کا راز نیند ہے مہاتمہ نے کہا تم کامیاب ہو یا نہ ہو لیکن اگر تم چین کی نیند لے رہے ہو تو تم جیون میں سوست ہو سکتے ہو اس لیے سوست رہنے کے لیے ایک اچھی نیند ضروری ہے اگر انسان صحیح طریقے سے سو نہیں سکتا تو اس کی صبح کبھی بھی اچھی ہو نہیں سکتی وہ صبح صبح تناو میں اٹھے گا اور اس کا سر بھاری سا ہوگا وہ پھر کیسے چنتہ مکت ہو کر اپنے دن کی شروعات کرے گا جس کی وجہ سے اس کا پورا دن یوں ہی بیکار چلا جاتا ہے اسی لیے اگر چین کی نیند نہیں ہے تو جیون میں تم جتنا بھی دھن دولت یا خوشیاں بٹھوڑنے کی کوشش کر لو تمہارے ہاتھ کچھ سکون نہیں آنے والا اسی لیے اچھی نیند ضروری ہے برے برے راجہ مہاراجہ جن کے پاس اپار سمپتی اور دھن ہوتے ہوئے بھی وہ کبھی بھی چین کی نیند سو نہ سکے اسی لیے چنتہ مکت جیون اور چین کی نیند کا براہی آپس میں گہرا سمبند ہے یہ بڑھے ہی تقدیر والوں کو ملتی ہے اس انسان نے کہا مہاتمہ آپ ہی بتائیے آخر ہم کیسے چین کی نیند سو سکتے ہیں کیونکہ میں بہت پریشان ہوں مہاتمہ نے کہا چلو ٹھیک ہے میں تمہیں آج گہری نیند کے رہسے کے بارے میں بتاتا ہوں آشا ہے کہ تم جیون میں ہمیشہ اس بات کو یاد رکھو گے اور تم چین کی نیند سو پاؤ گے مہاتمہ نے کہا کیا تم آج رات کے لیے ہمارے آشرم میں رکھ سکتے ہو اس دن بولا ہاں بلکل میں آپ کے آشرم میں رکھ سکتا ہوں رات ہو گئی وہ مہاتمہ اسے اپنے آشرم میں لے گئے وہ انسان چپ چاپ بیٹھ کے ان کے دن چریا دیکھنے لگا وہ برے ہی پیار سے اپنے برتنوں کو دھو رہے تھے پھر سبزیوں کو کاٹے اور انہیں چولہے پر پکا کے سادہ بھوجن کر کے بری ہی چین کی نیند کے ساتھ اپنی کٹیا میں جا کر سو گئے اسے بھی بھوجن کر آیا بستر دیا حالانکہ اسے نیند نہیں آ رہی تھی وہ تو یہ سوچ رہا تھا کہ مہاتمہ اتنا سادہ بھوجن کر کے کیسے چین کی نیند سو جاتے ہیں دیکھو ہل تک نہیں رہے دو تین گھنٹے بیٹھ گئے لیکن وہ صرف مہاتمہ کے بارے میں اور ان کے آشرم کے بارے میں ہی سوچ رہا کہ کتنا شانت آشرم ہے کتنے ہرے بھرے پیر ہے چہ چہاتی چڑیا چین کی نیند لے رہے ہیں اور ایک ہمارے پاس اتنا دھن سمپتی ہوتے ہوئے بھی سب کچھ مل کر بھی چین کی نیند نہیں آتی مہاتمہ نے اسے بولا تھا کہ اگلی صبح اٹھوں گا تو میں تمہیں تمہارے سوالوں کا جواب دوں گا وہ صرف صبح کے انتظار میں تھا کہ مہاتمہ صبح اٹھیں گے اور مجھے میرے سوالوں کا جواب دیں گے رات کے بارہ ایک بجنے والے تھے اور اسے آج بھی نیند نہیں آ رہی تھی اس سے رہا نہیں گیا اس نے سوچا کیوں نہ میں ان کا آشرم میں بھرمن ہی کر لو اسی ارادے سے وہ آشرم میں بھرمن کرنے کے لیے نکل پڑا قریب جا کر دیکھا تو مہاتمہ ایک ٹک صرف ایک طرح اپنا موں کر کے برے ہی چین کی نیند سے سو رہے تھے ان کے چہرے پر ایسی ایم شانتی تھی ایسی شانتی جیسے کی کئی سالوں سے نیند میں ہے اور وہ بے فکر ہو کے بینا کسی بھائے بینا کسی چنتہ بینا کسی تناو کے گہری نیند میں سو رہے ہو وہ انہیں سوتے ہوئے اکٹک دیکھنے ہی لگا اور پھر اسے لگا کی اب اسے بھی جا کے سو جانا چاہیے لیکن اسے رات کو نیند نہیں آئی اور پوری رات بھر وہ انسان جاگتا ہی رہ گیا انت میں صبح ہو گئی مہاتمہ اٹھے اور اپنا دن چریہ شروع کر دیئے سنان دھیان پوجہ پاٹ سب کرنے کے بعد تھوڑا سا ناشتہ کر کے جب وہ فری ہوئے تو اس انسان کو بھی تھوڑا سا ناشتہ پروسہ اور اس کے پاس آ کر آرام سے بیٹھ گئے اور مسکراتے ہوئے بولے کیا بات ہے آپ کو نیند نہیں آئی ہمیں لگ رہا ہے کہ آپ رات کو سوئے نہیں ہمیں ایسا پرتید کیوں ہو رہا ہے اس انسان نے بولا آپ نے بالکل صحیح سمجھا میں رات کو سویا نہیں ہوں میں رات بھر بس انہی سب چیزوں کے بارے میں سوچتا رہ گیا اور مجھے نیند آئی ہی نہیں مہاتمہ نے کہا آپ اسے کھائیے اس کے بعد ہم آپ کے سوالوں کا جواب دیتے ہیں مہاتمہ نے کہا گہری نیند کا صرف ایک ہی رشتہ ہے مہاتمہ نے کہا میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں آپ اس کہانی کو دھیان سے سنیے ہمارے آشرم میں گروہ تھے وہ جب بھی سوتے تھے وہ صرف ایک دشا میں ہو کر سو جاتے تھے مطلب پوری رات وہ ہلتے بھی نہیں تھے جس عوستہ میں وہ رات کو سوتے اسی عوستہ میں صبح اٹھتے تھے میں اس سمیں بہت چھوٹا تھا اور آشرم میں نیا نیا آیا تھا میرے سے رہا نہیں گیا اور ایک دن ٹھیک یہی بارہ ہو ایک بج رہے تھے میں ان کے پاس گیا اور سوال پوچھنے کے ارادے سے ان کے پاس بیٹھ گیا وہ سو تو رہے تھے لیکن پھر بھی میں انہیں جگایا اور بولا کہ مہاتمہ آپ ایسے کیسے سوتے ہیں جس عوستہ میں سو رہے ہیں صبح بھی اسی عوستہ میں اٹھ جاتے ہیں آپ رات کو ہلتے بھی نہیں ہیں آپ ایسے کیسے سوتے ہیں اور آپ کے اس گہری نیند کا رہز سے کیا ہے آپ مجھے کرپا کر کے ان سب چیزوں کے بارے میں بتائیے تب مہاتمہ بولے ایک سادھارن انسان اور ایک یوگی کی نیند میں بہت فرق ہوتا ہے ایک سادھارن انسان کی نیند اور ایک مہاتمہ کی نیند دونوں میں سمانتا نہیں ہے ہم جب سوتے ہیں تو ہم ساری چنتاؤں کا تیاک کر دیتے ہیں ہم بس صرف سونے کے ارادے سے یہاں پر لیٹ جاتے ہیں ہم من میں پھالتو خیالوں کو لاتے ہی نہیں آدھیاتمک نیند اور ایک سادھارن نیند دونوں میں بہت فرق ہے ایک سادھارن انسان کا کوئی سمیں نردھارت نہیں ہوتا جب وہ سوتا ہے اس وقت بھی کام میں ہوتا ہے جب وہ ادھیان کرتا ہے اس وقت بھی وہ کام کے بارے میں سوچتا رہتا ہے اس کے وچار کبھی رکتے ہی نہیں اب جس کے وچار ہی نہیں رکیں گے وہ بھلا جیون میں شانت کیسے ہو سکتا ہے جیون کے آخری پل میں بھی وہ کچھ نہ کچھ سوچتا ہی رہتا ہے دیکھو سوچنا من کا سوہبھاو ہے لیکن ہر وقت سوچنا انسان کو بیمار کر دیتا ہے اسی لیے انسان کو صحیح سے نیند نہیں آتی لیکن جب انسان چنتا مکت ہوتا ہے تو اس کا من ہلکا ہوتا ہے اور جس عوستہ میں ہوتا ہے وہ اسی عوستہ میں سو جاتا ہے اور اسی عوستہ میں اٹھتا بھی ہے ٹھیک ایک چھوٹے بچے کے سمان اور اس کے صبح کافی تاجگی کے ساتھ ایک اورجہ کے ساتھ شروع ہوتی ہے اور وہ کبھی نہیں دھکتا اب میں تمہیں جو بتا رہا ہوں ان باتوں کو دھیان سے سنو سونے کا صحیح طریقہ میں سے سب سے پہلی بری گلتی ہوتی ہے وہ ہے تمہارا سیانککش یعنی سونے کی ایک خاص جگہ سیانککش کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں جہاں سونا ہوتا ہے ہم وہی پہ کھانا کھاتے ہیں وہی پہ باتیں کرتے ہیں وہی پہ بہت ساری کریائیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے دماغ اس سیانککش کو بھی ایک عام جگہ مان لیتا ہے تم بس یہ بات سوچ کر دیکھو مان لو تمہیں ایک ایسا کمرہ دیا جائے جس کی جس کا اپیوگ صرف سونے کیلئے کیا جائے جیسے ہی تم سو کے صبح باہر نکلو اس کے بعد تو دروازہ کو بند کر دیا جائے اس کمرے میں بس ایک آرام دائے کی ایک چٹائی بچھائی ہو پینے کیلئے تھنڈا پانی ہو اور اس روم میں اور اس کمرے میں تم سونے کے بعد دوبارہ دن میں کمرے میں تب ہی پرویش کر پاؤ گے جب تمہارا سونے کا وقت ہوگا یعنی رات کو رات کو تمہیں اس کمرے کی چھا بھی دی جائے تم سوچو کمرے میں جانے سے پہلے تمہاری ساری چیزیں لے لی جائیں صرف کپروں کے سوائے تمہارے پاس کچھ بھی نہ ہو اب تم اس کمرے میں کیا کروگے جاتے ہی تمہیں اس کمرے میں نیند آ جائے گی کیونکہ تمہارے پاس کرنے کے لیے کوئی کام نہیں ہوگا اسی لیے سونے کی جگہ کا صرف نیند کے لیے ہی اپیوک کی جانی چاہیے تب ہی دماغ کو لگے گا یہ جگہ صرف سونے کے لیے ہی بنی ہے اور جیسے تم اس جگہ پہ جاؤ گے تمہیں ترنت نیند آ جائے گی دوسری اور سب سے بری گلتی نیمت نیند کال یعنی سونے کے سمیں کو نردھارت کرو مجھے پتا ہے کہ آج کل کی بھاگ دور بھری زندگی میں ٹائم سے سونا کتنا مشکل ہے لیکن پھر بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سمیں سے سویں جب سمیں سے سویں گے نہیں تو سمیں سے ہم کیسے اٹھ پائیں گے انسان کے شریر کو خوش رہنے کے لیے اور سوست رہنے کے لیے ایک نیمت ٹائم کے لیے نیند ضروری ہے کیونکہ جب ہم نیند میں ہوتے ہیں تو ہمارا دماغ ہماری ہیلپ کرتا ہے اور تم بینہ ٹائم کے سوتے ہو بینہ ٹائم کے اٹھتے ہو تو پھر بھلا صحیح سے نیند کیسے آئے گی تیسری گلتی ایک نشچت تائے سمیں پر رات کو سونا اور ایک تائے سمیں پر صبح اٹھنا آپ کو آپ کے شریر کے سوابھاوک سونے و جاگنے کے کرم سے تال میل بنانے میں مدد کرتا ہے زیادہ تر لوگوں کو چھ آٹھ گھنٹے سونے کی عادت ہوتی ہے اس لیے اپنے سونے اور جاگنے کے سمیں کو نشچت کر لیں دن میں سونا اندرہ کو بڑھاتا ہے اتح اس سے بچیں اور اگر بہت ضروری ہو تو دن میں کم سمیں کے لیے سویں کیا آپ کو گھان ہے کہ بیس منٹ کا دھیان آپ کو آٹھ گھنٹے کی نیند سے بھی ادھے گہرہ وشرام دے سکتا ہے خود نیمت دھیان کو آزمائیں اور بدلاو کو انبھاو کریں بیس منٹ آنکھ بند کر بیٹھ کر دھیان کے بعد نہ کیول آپ پشپ کے جیسے تازہ انبھاو کریں گے بلکہ رات کی نیند کی گنووتہ میں بھی صدھار کا انبھاو کریں گے سکرین ٹائم آج کل کے دور میں ہر کوئی سوشل میڈیا چلاتا ہے اور ہر کوئی فون دیکھتے دیکھتے ہی سونے کی کوشش کرتا ہے لیکن یہ چیزیں غلط ہیں رات کا وقت صرف سونے کے لیے بنا ہوتا ہے اسی لیے رات کے وقت میں زیادہ روشنی آنکھوں کو اکثر بھرمت کرتی ہے اسی لیے زیادہ فون دیکھنا ہمارے سواستھ کے لیے ہانکارک ہے تم ایک کام کرنا تم کبھی فون کی جگہ کوئی کتاب کو پرہتے پرہتے سونے کی کوشش کرنا تم دیکھو گے تم جیسے ہی کتاب کھولو گے تمہیں پرہتے پرہتے نیند آ جائے گی اسی لیے یہ ایک اچھا اپائے ہو سکتا ہے کہ تم فون کی جگہ کتاب کو پرہتے پرہتے سونے کی عادت ڈالو یہ تمہاری گھان کے ساتھ سونے میں بھی بہت ہلپ کرے گا رات کو سوتے ٹائم فون چلانا یعنی بیماریوں کو دعوت دینا اسی لیے یہ سب سے بری گلتی اور بہت بری خطرناک عادت ہے اس سے تم بچو نہیں تو تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی صحیح کھان پان آج کل کے سمیے میں لوگ کچھ بھی کھا لیتے ہیں جو من میں آتا ہے باہر کی چیزیں خرید کے کھا لیتے ہیں انہیں نہیں پتا لیکن یہ چیزیں بھی صحیح سے نا سونے میں ذمہ دار ہیں تم پھالتو کی چیزیں کھاؤگے جو پانچن کریا میں کافی دخل اندازی کرتی ہے اور جسے شاریر صحیح سے پچا نہیں پاتے اسی لئے سونے کے کم سے کم تین گھنٹا یا چار گھنٹا پہلے تمہیں بھوجن کر لینا چاہیے وہ بھی سادہ بھوجن اور اچت بھوجن تم پھالتو کی چیزیں کھاؤگے تو بھلا کیسے تمہیں نیند آئے گی اور جب تک پیٹ پانچن کریا کر رہا ہوتا ہے تب تک تم بھلا کیسے سو پاؤگے اسی لئے اس بات کا بھی تم دھیان رکھو تم ہلکی چیزیں ہربل چیزیں آئیورویدک چیزیں کھا سکتے ہو جو تمہارے پیٹ کے لئے ہلکا ہو زیادہ ہیوی یا زیادہ مسالے دار بھوجن کر کے تم کبھی بھی چین کی نیند نہیں سو سکتے کیونکہ جب تک وہ پاچن کریا سماپت نہیں ہوگی تب تک تمہیں چین کی نیند نہیں آئے گی اور نیند آ بھی گئی تو صبح کو تمہارا پیٹ خراب ہو سکتا ہے آپ کو اپنے بھوجن کا سمیں ٹھیک کرنا ہوگا وشیش روپ سے سانج کے بھوجن کا پاچن تنتر کی اپنی ایک پراکرتک لائے ہے جو شام کو دھیمی ہو جاتی ہے دیر سے بھوجن کرنے سے پاچن تنتر پر جھوڑ پڑتا ہے اور شریر کو اترکت کام کرنا پڑتا ہے جبکہ اس سمیں اسے آرام کرنا چاہیے اتیجک آہار سے بچیں شام کے سمیں ہلکا اور آسانی سے پچنے والا ساتوک آہار ہی لیں دودھ مکھن پھل سبزی اور اناج پاچن تنتر کے لئے سوم میں ہوتے ہیں اور ندرہ کے لئے سہیوگی بھی اسی لئے ان باتوں کا دھیان دو کہ سوتے وقت کبھی بھی مسالے دار یا زیادہ ہیوی بھوجن کر کے مت سو نہیں تو تم بیمار ہو جاؤگے اگر تم یہ کریہ اکیس دن تک لگاتار اپنا لیتے ہو تو تم خود دیکھو گے کہ تمہارا دن چریا بدل رہی ہے اور تم آرام کی نیند لے پا رہے ہو ماہول ایسا بنائے جس میں آپ کو آسانی سے نیند آ جائے آپ کے آرام کرنے والے کمرے کا آپ کے لئے شانتی پورن ہونا چاہیے آپ کے کمرے کا تاپمان روشنی اور شور سب ہی پوری طرح نینتریت ہونی چاہیے جس سے آپ کے سونے کے کمرے کا واتاورن آپ کے اچھی نیند لینے میں سہائک بنے سانس کے پرتی سجکتہ ایک اچھی شروعات ہے اپنا سمجھ لیتے ہوئے سانس کے پرواہ کو دیکھیں بیٹھے ہوئے یا لیٹے ہوئے اپنی آنے و جانے والی سانسوں کو دھیان سے دیکھیں سانس کے ساتھ رہیں اور دیکھیں کہ کب وہ شریر میں پرویش کر رہی ہے اور کب باہر آ رہی ہے دھیرے دھیرے سانس لینے اور سانس چھوڑنے کا سمجھ آرام کے ساتھ بڑھاتے جائیں اپنے من و بھاوناوں پر ہو رہے پربھاووں کو دیکھیں چیزوں کو جانے دینا سیکھیں اور اپنی سانس کے دوارہ اتپن ہوئے کشیتر میں رہیں سانس کا شریر کے سبھی تنتروں پر گہرا پربھاو پڑتا ہے شریر کے ویبھن تنتروں کے پرتی سجگ ہونا ساتھ ہی من و بھاوناوں کے پرتی سجگ ہونا اور سبھی انت تنتروں کا سنتولن ہی تناو مکتی کا آدھار ہے سانس کو وشراں کے لیے پریوک کرنے سے من میں بڑھا ہوا تناو نکلنے لگتا ہے اور ویچار دھی میں ہوتے جاتے ہیں سبھی تنتروں پر شانتیمائے ہونے وطال میل بیٹھنے کا پربھاو ہوتا ہے جو نیند کو بہتر بناتا ہے وہ انسان نے مہاتمہ کا بہت بہت دھنیواد کیا اور اپنے گھر کو چلا گیا اس نے شروعات میں اسے دکت ہوئی لیکن دھیرے دھیرے ان سارے گتی ویدھیوں کو اپنے جیون میں اس نے شامل کر لینے سے اسے سچ میں گہری نیند کی انبھوتی ہونے لگی باقی اگر یہ کہانی آپ کو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ایسی اور کہانی سننے کے لیے ڈے انسپائرڈ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تب تک ملتے ہیں ہم آپ سے ایسی ہی ایک اور پریرنہ دائک کہانی کے ساتھ اگلے دن دھنیواد